اسلام علیکم اعتماد انٹرنیشنل کے جانب سے میں ہوں محمد زبیر احسن دو ہزار بیس سے لے کے دو ہزار تیس تک بہت سارے لوگوں نے فائلے لی جس میں مشہور زمانہ ہمارے پروجیکٹس بلو ورڈ سٹی، کنگڈم ویلی، ٹیپٹل سمارٹ سٹی اور اس طرح پھر بیچ میں فیسر ٹاؤن فیس ٹو آ گیا تو یہ سب لوگوں نے بہت ساری فائلے اٹھالی لوگوں نے اس کے ملکے لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ ریل سیٹ کے حالات کچھ گڑ بڑ ہو گئے، لڑکھڑا گئے اور بہت سارے کلائنٹ میں ان پروجیکٹس کو برا نہیں کہتا ہوں پروجیکٹس ماشاءاللہ، اگر کوئی عربوں، خربوں نے کوئی لگا رہا ہے اپنے سسائیٹی کے اندر تو وہ آپ کو ڈلیور کرنے کے لیے لگا رہے ہیں لیکن بہت سارے کلائنٹس یا جنہوں نے ہم سے فائلز لیو ہی تھی وہ ڈر گئے، مایوس ہو گئے ان چیزوں سے تو ہم ان لوگوں کے لیے اس کیمرے کے توصل سے میں یہ آپ لوگوں کا پیغام پہنچانا چاہ رہا ہوں کہ یہ پروگرام لے کے آئے کیونکہ جب بھی کوئی انویسمنٹ کرنا چاہتا ہے یا میں آپ لوگوں کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ ریزیڈنشل ایک سائٹ پہ ہے کمرشل انویسمنٹ اور چیز ہے لیکن اگر کوئی انویسمنٹ کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے اس کی پیورٹی کمرشل ہونی چاہیے کیونکہ ہمیشہ آپ کو جو فائدہ دیتی ہے وہ کمرشل انویسمنٹ ہے اب اس کے بعد اس کے علاوہ میں کچھ چیزیں آ جاتی ہیں ایک چیز وہ ہوتی ہے جو فائل کے اوپر ہوتی ہے کچھ ایتھینٹک چیزیں ہوتی ہیں کم از کم اور کچھ نہیں آپ کو بیلٹنگ سے نکال دیتی ہیں اور اس کے علاوہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کو قبضے کے ایکسٹرا چارجز وغیرہ ان چیزوں سے نکال دیتی ہیں اور آپ لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کچھ چیزوں کا کہ ایسی ہوتی ہے کہ مجھے اتنی دیر بعد اس جگہ کے اوپر میری دکان میرا اپارٹمنٹ یا گھر ملے گا اس کو کہتے ہیں ایک ایتھینٹک چیز ہے جو نقشے پہ اویلیبل چیز ہے فائل سسٹم میں میجورٹی میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا آپ نے لاکھوں روپیہ فائل میں جمع کروا دیا کہ اس کے پیچھے جو پلارٹ ہے وہ کس جگہ پہ ہے نہ تو کوئی نقشے کے اوپر پلارٹ نمبر آپ کو ابھی تک ملے نہ کوئی دور دو تک قبضے کی آپ لوگوں کو کوئی چیزیں سننے کو مل رہی ہیں تو یہ چیزیں اکثر ایسی سامنے آتی ہیں کہ آپ لوگوں کے لیے ایسے پروجیکٹس بھی موجود ہیں کہ ایک نقشے پہ چیز موجود ہے اس کا ایک ٹائم پیریڈ ہے اس کی ڈاکومنٹیشن ہے اس کو پورا کریں اور اس سے کل کو فائدہ اٹھائیں اور ان چیزوں کا کل کو کیا فائدہ ہے کہ آپ کی انویسمنٹ ہزار درجے بیتر ہو جاتی ہے ایک تو ایتھینٹک چیز آگئی دوسری جو بنی بنائی چیز ہے اس چیز کے فائدے کل کو آپ اس کو رینٹ آؤٹ کر سکتے ہیں اور کمرشل کی انویسمنٹ ایسی ہوتی ہے کہ آپ کو دنوں میں پرافٹ دے جاتی ہے تو اس میں لونگ ٹرم جو آپ کو انتظار کرنا پڑتا ہے لمبا لمبا انتظار ان چیزوں سے آپ نکل آتے ہیں تو ہم اپنے ان مایوس کلائنٹوں کے لیے جو ان فائلوں کے چکروں سے تانگ آگئے ہیں یہ پروگرام لے کے آئے کہ اگر آپ لوگوں کے پاس میں نے ذکر کیا ہے کہ اسلامباد میں جو ہم سوسائیٹیز بہت زیادہ مشہور زمانہ سوسائیٹیز آپ لوگ کے پاس فائل ہیں حالانکہ وہ ماینس میں جا رہی ہیں چالیز آر ماینس میں ہے چالیس لاکھ ماینس میں چار لاکھ روپے ماینس میں ہیں آپ وہ فائل میرے پاس لے کے آئیں میں آپ کی وہ فائل جو ہے اس کو مرج کر دوں گا ہمارے پروڈیکٹ کمرشل پروڈیکٹ سکائلائٹ سکسٹی تھری کے اندر جس میں ہمارے پاس لیمیٹڈ انوینٹری آویلیبل ہے جس میں آپ کے پاس ایٹی ایٹ سکیئر فٹ ایٹی بان سکیئر فٹ اور ایک سو آٹھ سکیئر فٹ کی لیمیٹڈ شاپس آویلیبل ہے جتنی رقم آپ نے پے کیو یہ لیول کے اوپر وہ انوینٹری میں آپ کے ساتھ وہ فائل مرج کر دوں گا چاہے وہ ماینس میں ہیں اور اس فائلوں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں پھاڑ دوں گا یا دور دور پھینک دوں گا پراپر اس کا ایک نظام ہے آپ اس فائل کو ٹرانسفر کریں گے ہمارے پاس ایک پراپر ٹرینڈ ٹیم ہے آپ سکرین پہ بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ ہمارے پاس چوبیس گھنٹے یہاں پہ ہمارے ایمپلوئیز جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں ان کے پاس بہت سارے ایسے کلائنٹس ہوتے ہیں جو وہ آپ کی فائل لینا چاہ رہے ہیں ہم وہ فائل ان کو دے دیں گے اور آپ کی وہ فائل ہم ایک دکان میں ایڈجسٹ کر دیں گے جتنی بھی آپ نے اس میں پیمنٹ ادا کی ہوئی ہے ایک آپ لوگ اگر اس سے مایوس ہیں آپ ایک ایسے چیز مل گئی آپ کی انیویسمنٹ ریزیڈینشل سے کمرشل میں شفٹ ہو گئی آپ جو پلاٹ کا انتظار کریں گے اسی انتظار کے دوران آپ دکان سے کرایا کھا سکتے ہیں یہ ساری چیزیں آپ کو فائدہ ہو گیا اور آگے جو کلائنٹ جو اس کی ڈیمانڈ کر رہا ہے اس کو بھی ایک چیز مل گئی اب آپ اگر یہ چیز آپ دیکھتے ہیں کہ آپ لوگوں کو کس طرح ہم ایڈجسٹ کریں گے خاص طور پر یہ ویڈیو ہمارے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے کہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ اپنی فائل ایڈجسٹ کروانا چاہتے ہیں تو وہ اپنے ادھر سے کنٹری سے کسی بھی کنٹری سے سعودیہ میں ہیں تو اب ایمبیسی میں جائیں وہاں سے پاور اف اٹرنی بنا کے ہمارے نام کی ہمیں بھیجیں گے کہ اس فائل کی جو ذمہ داری ہے وہ ہم ان بندوں کے نام پر شفٹ کرتے ہیں اس کو مختار نامر بھی کہتے ہیں اور میں نے ایک ویڈیو میں بقاعدہ ڈیٹیل میں آپ کو بتایا تھا کہ پاور اف اٹرنی سے کس طرح ہم آپ کی فائل ٹرانسفر کروا سکتے ہیں یہ پراپر میرے ایک ویڈیو اویلیبل ہے ہمارے اسی چینل کے اوپر بھی تو یہ چیزیں جو ہیں آپ لوگوں کو ہم نے ڈیٹیل میں بتائی گئی ہوئی ہیں لیکن ایک دفعہ پھر میں ذکر کر دیتا ہوں اگر آپ یورپ والے سائیڈ پر ابھی کال پورس ہم نے ٹرانسفر کیا ٹوئنٹی ایٹ پاؤنڈ انہوں نے ہمیں بھیجے اور ان کا وہ فائل کا ٹرانسفر ہو گیا ادھر وہ پاور افٹرنی فساد اس طرح سعودیہ سے امبیسی میں جائیں دبائی سے ہمارے نام کی پاور افٹرنی بھیجیں گے تو ہم ادھر سے ان کی فائل کا ٹرانسفر لے لیں گے اور وہ ٹرانسفر ہم کسی دوسرے بندے کے نام پر کروا دیں گے لیکن اس کے بدلے میں آپ کو ایک بہترین چیز جس میں آپ ایک دکان کے مالک بن سکتے ہیں ان چیزوں کے کیا فائدے ہیں یہ میں ویڈیو کے شروع میں بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ ایک ایسی جگہ جو آنے والے دنوں میں مین سیوک سینٹر بننے جا رہا ہے کمرشل ہب بننے جا رہا ہے اس کے کارنر کا پلازا جس میں آپ اپنی دکان کے مالک بن سکتے ہیں آسان پیمنٹ پلین موقع پر چیز مجود ہے بنی بنائی چیز آپ لوگ کے ہینڈ آور ہوگی اور زیادہ لمبی چوڑی پیمنٹ پلین بھی نہیں ہے انتہائی مناسب قیمت کے اوپر انتہائی مناسب قیمت ہے اگر آپ بات کرتے ہیں ایٹی ایٹ سکیئر فٹ کی تو بتیس لاکھ اس کی ٹوٹل اماؤنٹ ہے ٹین پرسنٹ اس کی ڈاؤن پیمنٹ ہے اور بقیہ تین سال کا یہ ہمارا پیمنٹ پلین ہے جس کو آپ لوگ ایزی لی پی کریں اور ہم سے اپنی دکان لے جائیں اور اس کے بدلے میں اگر ایک فائل ہے جس کو آپ نہیں چلا سکتے ہمیں دیں اور ہم سے ایک دکان لے جائیں بنی بنائی دکان وہ بھی اسلام آباد کی پرائم لوکیشن پہ نہ تو چکری روڈ کی بات کر رہا ہوں نہ کسی جنگل کی بات کر رہا ہوں یہ کمرشل انویسمنٹ آپ کی فیصل ہیز جیسے زبدس پروجیکٹ کے اندر اور پروجیکٹ بھی ایسا جو چودری عبدالمجیز صاحب سے اپروو ہے انہوں نے اپروو کیا وہ ہماری اپننگ سرمنیں بھی بھی آئے آپ سکرین پہ بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ انہوں نے آکے خود اس کی انیگوریشن بھی کی اور انہوں نے اس چیز کی گرنٹی بھی لی کہ یہ پروجیکٹ انشاءاللہ آپ کو فائدہ بھی دے کے جائے گا اور ڈیلیور بھی ہوگا انشاءاللہ وہ آپ کو پتہ ہے چودری عبدالمجیز صاحب ایک ٹائکون ہے ایک نام اسلام آباد میں برینڈ کا وہ ہر ایک کے پروجیکٹ پہ کبھی بھی نہیں جاتے ہیں جو ان کی نظر میں اپروو پروجیکٹ ہوتے ہیں اتھینٹک پروجیکٹ ہوتے ہیں انہی پہ وہ جاتے ہیں اور آپ نے سکرین پہ بھی دیکھا کہ وہ آئے انہوں نے ہماری گرنٹی بھی لی اور آپ لوگوں کو بھی بتایا کہ یہ چیز آپ کو کل کو کس طرح فائدہ دے گی ان کی ساری زندگی ریال سٹیٹ میں گزر گئی اس لیے وہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ چیز ایک اتھینٹک چیز آپ کو کل کو ایک اچھا فائدہ دے جائے گی اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ اس طرح کے پلان میں آپ شامل ہو جائیں تو سکرین پہ دیئے گئے نمبر پہ رابطہ کریں اس چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو کلک کر دیں اور مجھے اجازت دیں انشاءاللہ ملے گے دلی ویڈیو